موسیقی تیرا در ہو میرا سر ہو یہ جبیں یوں ہی جکی رہے میری آنکھ ہو تیری دید ہو میری آنکھ میں یوں ہی نمی رہے یہ واقعہ چند سال پہلے کا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی بلاوہ آتا ہے نا تو پھر ہر کام خود بخود ہونے لگتا ہے خالق کائنات اللہ اپنے بندے کے لیے ایسی جگہ سے اسباب پیدا کرتا ہے کہ جس کے بارے میں کوئی انسان تصور بھی نہیں کر سکتا یہ واقعہ ملک گانا میں ہونے والے ایک عام شہری کا تھا ایک ایسا شہری جو بہت غریب تھا اس تصویر میں نظر آنے والی انسان کا نام الحسن عبداللہ ہے یہ ایک جوپڑی میں رہتا تھا ایک دن ترکی کے اخباری چینل ٹی آر ٹی کا ڈرون کسی خرابی کی وجہ سے اس کی جوپڑی کے پاس آ کر گرتا ہے کچھ صحافی اپنا ڈرون واپس لینے کے لیے اس کی جوپڑی پر پہنچتے ہیں الحسن عبداللہ اپنی جوپڑی سے باہر ہاتھوں میں ڈرون کو لیے صحافی سے ایک سوال پوچھتا ہے کیا اس سے بڑا بھی کوئی ڈرون ہے جو مجھے حج کے لیے مکہ مکرمہ لے جائے اور مسکراتے ہوئے وہ ڈرون ان کو واپس کر دیتے ہیں ترکی میں ایک صحافی اپنے اخبار میں الحسن عبداللہ کی تصویر کے ساتھ پورا واقعہ بیان کر دیتے ہیں ترکی کی حکومت الحسن عبداللہ کے ساتھ رابطہ کرتی ہے اور اس کی حج کا انتظام کر دیتی ہے سبحان اللہ جب اللہ اپنے بندے کے ساتھ کوئی بھلائی کرتا ہے نا تو پھر کوئی بھی اس میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتا موسیقی